پنجاب سن خیبر پختونخواہ میں قومی اسمیلی کی آٹھ سبائی اسمیلی کی تین نشستوں پر زمنی انتخابات کے لیے پولنگ کا وقت ختم ہو گیا ہے اور کچھ ہی دیر میں ووٹوں کی گنتی بھی شروع ہوگی پولنگ اسٹیشن کے اندر موجود افراد کو ووٹ ڈالنے کی اجازت ہوگی نیوز ون کو ابتدائی انتخابی نتائج موصول ہونے لگے ہیں نیوز ون انتخابی ضابط اخلاق کی پازداری کرتے ہوئے نتائج چھے بجے کے بعد جاری کرے گا حلقے میں دن بھر کیا گہمہ گہمی رہی اس سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے بیشتر شہروں میں پولنگ اسٹیشنز پر گرمہ گرمی دیکھتے میں آئی سیاسی جماعتوں کے کارکنان کے درمیان جھگلے اور تل کلامی کے واقعات بھی پیش آئے زمنی الیکشن میں مجموعی طور پر ایک سو امیدواروں نے حصہ لیا اور پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان اور پی ڈی ایم کی جانب سے گیارہ جماعتوں کے اتحاد میں کانٹے کا مقابلہ دیکھنے میں آیا زمنی الیکشن میں مجموعی طور پر ایک سو امیدواروں نے حصہ لیا ہے نیوز ون کو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج موصول ہونا شروع ہو گئے لیکن نیوز ون ظابطہ اخلاق کی پازداری کرتے ہوئے نتائج کو چھے بجے کے بعد نشر کرے گا اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں پنجاب سن اور خیبر پختونخواہ میں قومی اسیملی کی آٹھ اور صوبائی اسیملی کی تین نشستوں پر انتخابات کے لئے پولنگ کا وقت ختم ہو گیا تاہم پولنگ اسٹیشن کے اندر جو موجود افراد ہیں ان کو ووٹ ڈالنے کی اجازت دے دی گئی ہے اور انتخابی ظابطہ اخلاق کی پازاری کرتے ہوئے نیوز ون نتائج چھے بجے کی بات جاری کرے گا ملک بھر میں انتخابی حلقوں میں دن بھر گہمہ گہمی رہی کچھ شہروں میں پولنگ اسٹیشن پر گرمہ گرمی بھی دیکھنے میں آئی سیاسی جماعتوں کے کارکنان کے درمیان جھگڑے تلک کلامی کے واقعات پیش آئے زندی الیکشن میں مجبوری طور پر ایک سو امیدواروں نے حصہ لیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے امران خان اور پاکستان دیمکٹریٹر مومنٹ کی جانب سے گیارہ جماعتوں کے اتحاد میں کانٹے کا مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے مختلف حلقوں سے آزاد امیدوار بھی انتخابی میدان میں حصہ لے رہے ہیں پنجاب کی تین سوائی اسمبلی کی نشستیں اور اس کے علاوہ مجبوری طور پر قومی اسمبلی کی آٹھ نشستوں پر زمنی انتخابی دنگل انتہائی اہم ترین زمنی انتخاب ہے یہ اور پولنگ اسٹیشن کے اندر موجود افراد کو بوٹ ڈالنے کی اجازت دے دی گئی ہے اب سے کچھ دیر کے بعد نتائج کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو دائے گا تاہم جو ابتدائی نتائج ہیں وہ نیوز ون تک پہنچ چکے ہیں لیکن نیوز ون زابط اخلاق کی پاسداری کر رہا ہے اور نتائج کو چھے بجے کے بعد جاری کرے گا ملک بھر کے انتخابی حلقوں میں دن بھر گہما گہمی رہی سیاسی جماعتوں کے درمیان جھگڑے بھی ہوئے مختلف واقعات بھی پیش آئے تلکرامی بھی ہوئی اور ایک سو امیدواروں نے مجموعی طور پر انتخابی عمل میں حصہ لیا ہے پیٹرے کی دانب سے امران خان اور پی ڈی ایم کی دانب سے گیارہ جماعتوں کے اتحاد میں کانٹے کا مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے پنجاب، سن اور خیبر پختونخواہ میں قومی اسمیلی کی آٹھ، صبحی اسمیلی کی تین نشستوں پر زمن انتخابات کے لیے اب پولنگ کا وقت ختم ہو گیا آج مسلسل نیوز ون سبح سے ہی آپ کو انتخابی عمل کے آغاز سے پہلے سے ہی اپ ڈیٹ کر رہا تھا اور اب جب انتخابی عمل کا وقت ختم ہوا اس وقت میں نیوز ون سب سے پہلے اپنے ناظرین تا خبر پہنچا رہا ہے اور ہم آپ کو یہ بھی آگاہ کر رہے ہیں کہ انتخابی نتائج نیوز ون تک پہنچ چکے ہیں ابتدائی نتائج لیکن نیوز ون زابط اخلاق کی پاسداری کر رہا ہے انتخابی ذابط اخلاق کی پاسداری کرتے ہوئے نتائج کو چھے بجے کے بعد جاری کرے گا انتخابی عمل شروع ہونے سے قبل ہی مکمل طور پر کیا صورتحال رہی حلقوں میں کب عوام نے آنا شروع کیا ٹرن آؤٹ آج کم دیکھنے میں آیا لیکن نیوز ون آتھ سبح سے ہی مسلسل آپ کو زندہ انتخاب کا جو دنگل رہا اس بارے میں اپ ڈیٹ کرتا رہا کس حلقے میں کہاں لڑائی ہوئی کس حلقے میں کہاں تلک کلامی ہوئی کس حلقے میں کہاں پر گرفتاری عمل میں لائی گئی اس تمام تر صورتحال کے بارے میں اپنے ناظرین کو مکمل طور پر آگاہ کیے رکھا اور آپ کو بتائیں کراچی کے بھی دو حلقوں میں زندہ انتخابی دنگل صدا حفیظ بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بھی اس بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں حفیظ بلوچ بتائی گا آپ کس حلقے میں موجود ہیں صورتحال کیا رہی ہیں دیکھتے میں مجبوری طور پر دن بھر جی جواد بالکل اینے دو سنتیس میں آج صبح زندہ انتخاب کے لیے پولنگ کا عمل صبح آٹھ بجے شروع ہوا جو بلا تاتل اب پانچ بجے ختم ہو چکا ہے جو پولنگ اسٹیشن کے اندر موجود ہیں ان کو حق کے رائے دے استعمال کرنے کا حق دیا جائے گا جیسی پانچ بجتے ہیں اس وقت میں موجود ہوں آسو گوٹ کے پولنگ اسٹیشن نمبر ایک سو آٹھ میں جیسی پانچ بجے تو یہاں پر موجود شیگرٹی آلکاروں نے مرکزی جو داخلی جو ذروازہ ہے اس کو بند کر دیا جو اندر ووٹرز موجود ہیں ان کو اوٹ کاس کرنے کے بعد جو گنتی کا عمل ہے یہاں پر پولنگ ایجنٹس کی موجودگی کے بعد گنتی کا عمل شروع کر جائے گا بیلٹ سپاوکس کو کھولا جائے گا آج دن بار میں مجبوری طور پر جو رونما ہوا اور انہیں دو ست سنتیز کے پولنگ اسٹیشن گازی ٹاؤن میں واقعہ رونما جہاں پر تحریک انصاف کے رہنمہ بلال گفار جب الیکشن جو انتقابی عمل ہے اس کو دیکھنے کے لیے پہنچے تو وہاں پر موجود دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ ان کی تلک کلامی ہوئی مختلف دونوں سیاسی جماعتوں کے جگڑے میں بلال گفار کو چھوٹی سے چھوٹے آئیں انہوں نے الزام آئیت کیا کہ پیپرس پارٹی کے لوگوں نے ان کو اپر عملہ کیا ہے جس کے اطلاع کے بعد مختلف جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے الکار ہیں باری طرح میں وہاں پر پہنچے اب مجموعی طور پر عمل و عوان کی صورتحال کافی بہتر رہی آئی جی سندھ گولام نبی میمن ایڈیشنل آئی جی کراچی اس کے ساتھ رینجرز کے حقام بھی مختلف پولنگ اسٹیشن کا دورہ کرتے رہے کسی بھی پولنگ اسٹیشن سے کوئی بڑا واقعہ اس طرح اگر رنمہ نہیں ہوا جس میں سرانداز ہو سکے پولنگ انتقابی عمل حفیظ بلوچ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اینے دو سو سینٹس کے پولنگ اسٹیشن نمبر ایک سو آرٹ سے آپ بتا رہے تھے یہاں پر پولنگ اسٹیشن کے دروازے بند کر دی گئے تعلیت حسین بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بھی اس بارے میں تفصیلات لیں گے تعلیت آپ بتائی گا آپ آپ کس پولنگ اسٹیشن کی باہر موجود ہیں کیا گہمہ گہمی رہی آج مجبوری طور پر جس حلقے میں آپ موجود ہیں وہاں پر آگاہ کیجئے گا آجی بہتر میں اس وقت موجود ہوں پولنگ اسٹیشن ایک سو ایک سو ایک سٹر این میں تو تھرٹی نائن کنگ ایڈورڈ گرینڈر اسکول کے پولنگ اسٹیشن پر جہاں اس وقت پر دروازے بند کر دی گئے ہیں پولنگ اسٹیشن کے اندر جو عملہ ہے وہ اس وقت گلتی کا عمل جو ہے اس کو شروع کرنے جا رہا ہے تاہم جو لوگ اندر سے انہیں وہ جو ووٹ سے انہوں کاس کرنے کی اجازت دی گئی تھی تاہم جو باہر سے انہوں کو بہری روک دیا گیا پولنگ اسٹیشن کے باہر موجود ہے اور بڑا ہی ایسن طریقے سے جو عملہ ہے اندر وہ ووٹنگ کی جنتی جو ہے وہ شروع کر رہا ہے تاہم آج سارا گریمی کی وجہ سے ترنوڑ جو لوگ کم رہا ہے تاہم دو دو دن کے بعد چلوڑ جو ہے وہ شروع ہوا ہے تاہم پولنگ اسٹیشن مختلف اندر دورہ کیا ہے جس میں ہمیں یہ جو معلوم ہوا ہے جو ہمیں پتا چلا ہے تیرہ سے چودہ تیسٹ کے درنوڑ جو ہے وہ رہا ہے لوگ جو ہیں وہ ووٹ کاس کرتے رہے ہیں تاہم جو وقت قریب جو ختم ہونے کا ٹائم تھا اس وقت لوگ جو ہیں وہ کافی تعداد میں گھروں سے نکلیں جو نے اپنے اپنے ووٹ کاس کی ہیں تاہم جس سے بھی ہم پولنگ اسٹیشن پر گئے اس کے باہر کے مصرف کیاسی جماعتوں کے جو ان کے چیمپ لگے گئے تھے وہاں کافی رش دیکھنے میں آیا ہے لوگوں نے اپنا حقے راہے دہی جائے وہ استعمال کیا ہے تاہم اس طریقے سے جس طرح سے آج اپنے ووٹ کاس کرنے کے لیے اس حساب سے لوگ جائیں وہ گروں سے ووٹ کاس کرنے کے لیے نہیں نکلے ترنوبر جو ہے جو کہا جا رہا تھا اس طرح ترنوبر نہیں رہا یہ کہا جو جا رہا تھا کہ ترنوبر جو ہے وہ بیس سے زیادہ ہوگا لیکن بیس سے کم ترنوبر ابھی کچھے جو ہمیں جس طرح سے ہم نے جو مالبات کی جس طرح سے ہم نے تمام پولنگ اسٹیشن پر جا جا کے دیکھا ہے تو ترنوبر جو ہے وہ بہت کمرار اس لیے جانب آج کوئی ایسا کاس کہیں پر واقعہ پیش نہیں ہے بڑے مطلی جو ہے سارا دن جو پولنگ اسٹیشن پر جو لوگ آتے رہے ہیں مردی کے بھوٹ جو ہیں وہ کاس کرتے رہے ہیں کسی کسی کا ایسا ناکہ دوار واقعہ کہیں پر بھی رینج اسٹی پولیٹس کی جانب سے بھی ایسا طریقے سے اپنی جوڑییں جو ہیں نوائی گئے تاہم سب سے بہترین اس وقت جو عملہ تھا پولنگ اسٹیشن کا ان کی طرف سے بہترین آج سارا دن اپنے جو معاملات کہیں ان کو نبایا گیا ہے جی اللہ تو سید ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے اپنے ناظرین کو سکرین پر مناظر دکھا رہے ہیں اس وقت موٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے پشاور کے یہ مناظر ہیں عظمت گل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہمیں این اے اکتیس پشاور فائف کے زمنی انتخاب کے بارے میں اپڈیٹ کریں گے عظمت کیا صورتحال رہی ہے پشاور میں کوئی ناکہ خوشگوار واقعہ تو دیکھنے میں نہیں آئے جی بلکل پشاور میں اوپنگ کا جو سنسلہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے آپ سے کچھ دیرواز جنگی کا عمل شروع ہو جگہ ہے کیونکہ تمام جتنے بھی فولنگ سٹیشن ہیں ان کے دروازے مکمل طور پر بند کر دیا گئے تھے کسی قسم کا کوئی بھلا راہ الزوار واقعہ رنما نہ ہوا فولنگ مکمل طور پر پر رمن رہی جبکہ اصل مقابلہ جو دیکھنے میں آیا تھا ہو پیڈیم کے مشترے کا اندوار غلام احمد خان ملو اور پاکستان تحریک انصاف کے جو چرمین ہے عمران خانون کے درمیان دیکھنے میں نظر آیا لیکن ترون آوٹ انتہائی کم رہا ہوئے اور حال پشاور میں سیکورٹی کے لیے تقریبا چیزہ سے زیادہ حلکار قائمات کر دیا گئے تھے جس کی وجہ سے کئی بڑا رنمان سامنے میں پیش آیا جبکہ دوسری جانب چھوٹے چھوٹے جو واقعات تھے ہاتھا پائی کے وہ آئے تھے جس پر پولیس نے اس پر قابو پا لیا تھا کیونکہ کئی اپراد کو اس نے کرکتار لی کر لیا گیا تھا جبکہ یہ ہاتھا پائی کے دو واقعات ہیں یہ تین چار جگہوں پر سامنے آئے نہیں عزبت گل این اے اکٹیس پشاور فائف سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے ووٹوں کی گنتی کا عمل شروع ہو چکا ہے نیوز ون اپنے ناظرین کو دکھا رہا ہے ووٹوں کی گنتی کا عمل پولنگ سٹیشن میں جاری ہے اور پاکستان بھر کے جہاں پر بھی زمنی انتخابات ہو رہے ہیں تمام حلکوں میں اس وقت گنتی کا عمل جاری ہے تمام کچھ پولنگ سٹیشن میں ابھی ووٹرز موجود ہیں اور انہیں ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت دی گئی ہے جو پولنگ سٹیشن کے اندر موجود ہیں اس کے علاوہ پولنگ سٹیشن کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور باہر سے کسی کو بھی اندر نہیں جانے دیا جا رہا ہے سیکیورٹی کے کڑے انتظامات کے گئے ہیں ملتان کا رکھ کر لیتے ہیں حلکہ این اے ایک سو ستاون ملتان فور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے یاسر عظیم ان سے اس بارے میں تفصیلہ دال لیتے ہیں بتائے گا یاسر جی بلکل ملتان میں حلکہ این اے ون فائف سیون کا مارکہ آج سارا دن جو ہے پولنگ کا عمل چاری رہا اور اب اس وقت جو ہے پولنگ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے تمام جو پولنگ سٹیشن ہیں ان کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے صرف وہ ووٹرز ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں جو کے اندر داخل ہو چکے تھے ان کا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کیا جائے گا اس حوالے سے ملتان میں دو سو چونسٹھ پولنگ سٹیشن ہلکہ این اے ون فائف سیون کے بنائے گئے تھے آخر میں شروع میں تو ٹرن آؤٹ کم رہا لیکن اوورال اگر ٹرن آؤٹ کی بات کی چاہے تو تقریباً تیس سے بتیس فیصد جو ہے وہ ٹرن آؤٹ رہا ہے ہلکہ این اے ون فائف سیون میں آخر میں جو آخری ٹائم تھا پولنگ کا اس دوران جو ہے خواتین بھی ووٹ کاسٹ کرنے کے لئے نکلی ہیں اور اس کے ساتھ مرد حضرات بھی اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لئے نکلی ہیں ابھی کچھ دیر بعد جو ہے گنتی کا عمل جو ہے وہ بقاعدہ دور پر شروع ہو جائے گا باقی اگر بات کریں سارا دن جو پولنگ ہے وہ پور امن طریقے سے رہی ہے ایک دو جگہ پر کچھ ایسے واقعات ہوئے تلخ کلامی ہوئی لیکن باقی جو عمل تھا وہ بلکل پور امن طریقے سے جاری رہا اور پی ٹی آئی کے کارکون پیپس پارٹی کے کارکونوں نے اپنے اپنے ووٹرز کو اپنے امیدواروں نے ان کو ووٹ کاش کیا اگر یہاں پر سکوٹی کی بات کریں تو بلکل سکوٹی کے بھی انتہائی سخت انتظامات کیے گئے حیدر عباس ملتان سے تفصیلات آگاہ کر رہے تھے آپ کا شکریہ ملتان کا حل کا اینے ایک سو ستاون کے زمین انتخابات کے سلسلے میں ہونے والی پولنگ کا وقت اب ختم ہو چکا ہے مردان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے دمائندے رفاق باچا ان سے بھی اس بارے میں تفصیلات جانیں گے رفاق باچا اینے بائیس مردان میں کس پولنگ اسٹریشن میں آپ نے دیکھا وہاں پر کوئی تلک کلامی کوئی ناکوشگوار واقعہ اور یہاں پر جو کیمپ تھے سیاسی جماعتوں کے کس جماعت کا پلڑا بھاری نظر آئے آج بلکل آج دن بر اینے بائیس پر الیکشن کا پولنگ کا جو عمل جاری تھا اور آپ سے کچھ دیر کے قبل جو ہے پولنگ کا عمل جو ہے وہ روک دی گئی ہے اور تمام گیس جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے جو لوگ اندر ہیں وہ وارٹرز تو اس کو وارکاست کرنے کا اجازت ہوگی جو باہر ہے اس کو وارکاست کرنے کا اجازت نہیں ہوگی آپ پولنگ کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں پر پی ٹی آئی اور جو پی ڈی ایم کے کارکنان تھے وہ تمام دن جو ہے ایک دوسرے کے خلاف نارا بازی کرتے رہے اور اوٹر کو جو ہے وہ یہ بتاتے رہے کہ اس پر اپنے تپا مارنا ہے اس طرح سے ہے کہ تمام پولنگ سٹیشن پہ تو وہاں پہ نوب جوب تو ہوتے رہے اور یہاں تک کہ ایک دوسرے کے خلاف نارا بازی کرتے رہے باقی اس طرح سے کوئی بڑا جو واقعہ ہے گور رنما نہیں ہوا ہے جو جس کی وجہ سے جو ہے لڑائی یا جگڑا یا کوئی ایسا جو بڑا واقعہ جو ہے وہ رنما نہیں ہوا ہے یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلو کہ تمام پولنگ سٹیشن جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے اور ہمارے بات ریٹیننگ آپسن سے ہوئی تو اس کا کہنا تھا کہ آپ سے گجدر کے بعد ریزلٹ آنا جو ہے وہ شروع ہو جائے گا جی رفاق باچہ این اے بائیس مردان تھری سے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آپ کا شکریہ ملک بھر میں مجبوری طور پر اس وقت جو پولنگ ہوئی اس کے گنتی کا عمل جاری ہے زمنی انتخابات پنجاب سند خیبر پختونخواہ میں قوم اسمبلی کی آرٹ اور صبح اسمبلی کی تین نشستوں پر زمنی انتخاب کے لئے پولنگ کا وقت ختم ہوا اور گنتی کا عمل جاری ہے پولنگ سٹیشن کے اندر موجود افراد کو بورڈ ڈالنے کی اجازت دی گئی ہے اور زہیر سپرہ اس وقت فیصل آباد این اے ایک سو آٹھ سے موجود ہیں ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے زہیر یہاں بتائی گا پولنگ کا عمل مکمل ہو گیا گنتی کا عمل شروع ہوا جی جوار فیصل آباد میں این اے ایک سو آٹھ کا مارکہ جو ہے وہ آج سارا دن پولنگ کا عمل جاری رہ جو کہ آپ پانچ بجتے ہی تمام پولنگ سٹیشن کے دروازے جو ہیں وہ بند کر دی ہو گئے ہیں صرف وہی ووٹر ووٹ کاس کر رہے ہیں جو پولنگ سٹیشن کے اندر موجود ہیں اوورال جو ہے وہ این اے ایک سو آٹھ کے اندر ٹوٹر ریجسٹرڈ ووٹ جو ہیں وہ پانچ لاکھ پانچ ہزار ایک سو چھاسی تھے جنہیں مرد ووٹر دو لاکھ کتر ہزار ازار انتالیس چپ خواتین کے دو لاکھ چونتیس ہزار ایک سو سنتالیس جو ہے ووٹر ریجسٹرڈ تھے جبکہ اوورال اگر بات کی گئے تو مجموع طور پر جو ہے وہ خوٹی خائف تیسہ جو ہے وہ ٹرن آؤٹ رہا اور جو ہی جو ہے وہ چار بجے ہیں تو چار بجے بجنے کے بعد جو پہلے سارا دن ترن آؤٹ انتہائی سو سترا لیکن چار بجنے کے بعد اچانف جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ گھروں سے نکلے ہیں اور انہوں نے ووٹ کاسٹ کی ہے تو اوورال جو ہے ٹرن آؤٹ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ تمام پولنگ سٹیشن جو ہے این ایک سو آٹھ کے اندر تین سو چونتے ٹوٹل ایک ہزار کی پولنگ بوت بنائے گئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ارپیو فیصلہ باد کی جانب سے جو سیکیورٹی میپ دیا جیا تھا وہ میپ انتہائی جو ہے وہ مفید اور کار آمن ثابت ہوا اور این ایک سو آٹھ کے اندر کسی قسم کا کوئی خوشگوار واقعہ نہیں پیش آیا اور کے ساتھ ساتھ تمام پولنگ سٹیشن پر جو ہے وہ سیکیورٹی کے سخت ترین انظامات کیے گئے ہیں اور کیونکہ یہ اس کے پسے منظر کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں پر این ایک سو آٹھ کے اندر دو ہزارہ ٹھارہ میں تھرک حبیب اور عبد شیلی کے درمیان بھی یہاں پر کانٹے دار مقابلہ ہوا لیکن جیت جو ہے وہ فرک حبیب کی اس کے ساتھ ساتھ جو اسی حلقہ کے اندر جو ہے وہ اب پی ٹی آئی کی جانب سے عمران خان چیر مہن طریقے میں صاحب خود یہاں الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں جب کیونکہ مدے مقابل وہی عبد شیلی صاحب جو ہے وہ ہوا الیکشن جہاں پر کنٹسٹ کر رہے ہیں ان کو جو ہے وہ نسلس نیگ 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 کے علاوہ پیڈی ایم کی بھی ہماری تحصل ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ وہاں یہاں پر سیکیورٹی کے بھی سخت تری نظامات جو ہے وہ رہے ٹھے ازار ایک سو چھانویں جو ہے پلیس افسران ملادمین رینجر پاک آرمی علی فورس اور اس کے لئے دولفن فورس اور تمام سیکیورٹی دارے یہاں پر جو وہ تائنات کیے گئے ہیں اب یہاں پر جو ہے وہ الکا این ایک سو آٹ کے اندر جو ہے وہ جنتی کا عمل شروع ہے انشاءاللہ جیسے جیسے جو ہے وہ نتائج ہم نے آپ نے انشاءال نیوز ون کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتے رہیں گے جی ظاہیر سپرہ یہاں بتائیے گا ٹرن آؤٹ کتنا رہا اندازن اور کوئی ناخوزگوار واقعہ تو دیکھنے میں نہیں ہے این ایک سو آٹ جی جواب یہاں پر ٹوٹل تو ریجسٹرڈ ووٹر جو ہیں وہ پانچ لاکھ پانچ ہزار ایک سو چیاسی ہیں لیکن مجموعی طور پر اگر اندازہ لگایا جا تو پالیس ٹیسر کے قریب جو ہے وہ تار نہ اٹ رہا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کسی قسم کا ناخوزگوار تو واقعہ نہیں ہے لیکن البتہ یہاں پر الیکشن کیمیشن کی جو ذابطہ جو ہے وہ ان کی خلاف برگی جو ہے وہ سامنے آئی ہے ایک واقعہ جو ہے پولنگ سٹیسن ایک سو بٹی میں پیش آیا جہاں پر ایک کم سن جو بچہ ہے اس نے ووٹ کاس کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پولنگ سٹیسن جہاں پر مسلم لیک نون کا جو ایک کارکون ہے اس نے پولنگ بوکس میں جو ووٹ ہے وہاں پر ڈالتے ہوئے جو سٹمپ لگائی ہے اس کے اس نے ویڈیو بنائی ہے ویڈیو بنانے کے بعد اس نے شوشل میڈیا پر جو ہے وہ ویرل کیا ہے اس طرح کے جو ہے وہ چھوٹے موٹے جو ہے وہ ذابطہ اطلاق اطلاق ورزی کے جو ہے وہ واقعے پیش آئے لیکن ناخوشگوار واقعہ کسی قسم کا سامنے نہیں ہے البتہ ایک واقعہ جو ہے وہ میڈیا پرسن کے ساتھ آیا ہے کہ یہاں پر پولنگ عملہ کی جانب سے جو ہے میڈیا پرسن کو جو ہے وہ میڈیا قبر کرتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ رکاوت جو ہے ان کی جانب سے لیکن بعد میں وہ بھی معاملات تاہ ہو چکے تھے اور کے ساتھ ساتھ کسی قسم کا یہاں پر کوئی ناخوشگوار واقعہ الحمدللہ پیش نہیں آیا ٹھیک ہے این اے ایک سوارٹ فیصل عباد آٹھ سے زہیر سپرا ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آپ کا شکریہ ننکانہ صاحب کا رکھ کریں گے این اے ایک سو اٹھارہ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے خالد محمود ان سے بات کریں گے خالد محمود آگاہ کیجئے گا یہاں پر اس وقت گنتی کامل شروع ہوا پولنگ کامل مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے خالد محمود آگاہ کیجئے گا ننکانہ صاحب این اے ایک سو اٹھارہ میں کیا صورتحال رہی دن بھر خالد محمود سے بھی تفصیلات دیں گے یاسر عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں این اے ایک سو ستاون ملتان فور سے ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں یاسر گنتی کا عمل شروع ہو چکا ہے پولنگ مکمل طور پر ختم ہو گئی پولنگ سٹیشن کے دروازے بند کر دیئے گئے یہاں بالکل ملتان میں زمین خبارت کے حوالے سے حلقا اس ستاون میں بھی پولنگ کا عمل وہ جہاں ختم ہو چکا گنتی شروع کی جا چکی ہے پانچ بجے جو پولنگ سٹیشن کے دروازے بند کر دیئے گئے جو ووٹر پولنگ سٹیشن کے اندر سے موجود تھے ان کو تو ووڈ کاسٹ کرنے کے حضرے گئے لیکن صورت یہا ہے کہ گنتی کا جو ملت ہے وہ جاری ہے مکمل پولنگ سٹیشن کے اندر جو گنتی کی جاری ہے اور پولنگ سٹیشن کے باہر پاکستان طریقہ انساء ہو پاکستان بیورس پارٹی کے جو سپورٹر ہیں وہ موجود ہیں کیونکہ کوئی جرد تک نتائج کا جو سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا اور یہ دونوں جو سپورٹر سے دونوں جماعتوں کے ہوئے وہ بڑی تدادیں مکمل پولنگ سٹیشن کے باہر موجود ہیں اگر بات کیے تو ون تو ون مقابلہ تھا بڑا سخت مقابلہ تھا جیساں تو کی جاری تھی کہ علی موسیٰ جنان جوزی بیورس پارٹی کے امید وارے ہیں اور نہر بانو جو کہ پاکستان طریقہ انساء پر امید وارے کے درمیان کانٹے تر مقابلہ ہوگا بیسا ہی ہوا تقریباً ہر پولنگ سٹیشن پر دونوں جماعتوں کے ووٹرز موجود ہیں یہ ساتھ بھی مکتے جو پولنگ سٹیشن ہیں وہاں اس کے باہر بھی پولنگ سٹیشن کے باہر بھی ووٹرز اور سپورٹرز موجود ہیں جیسے ہی نتائج کا آنا صلصہ شروع ہوگا اور جو جیتے گے جو پارٹی اس کی جو سپورٹرز ہیں وہ پرنگیشن بھی منائیں گے جی یاسر عظیم ملتان سے تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے این اے ایک سو ستاون کی صورتحال کے بارے میں ہمیں بتا رہے تھے آپ کا شکریہ پنجاب سندھ خیور پختونخواہ میں قومی اسمیل کی آٹھ سبای اسمیل کی تین نشستوں پر زمنی انتخابی دنگالات سجا اور اب ووٹنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد گنتی کا عمل اس وقت جاری ہے پولنگ سٹیشن کے اندر موجود افراد کو ووٹ ڈالنے کی اجازت ہے لیکن باہر جو لوگ موجود ہیں انہوں ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جا رہی دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور بتایا جا رہا ہے ہمارے نمائندگان کی جانب سے کہ آج ٹھن آوٹ انتہائی کم رہا ہے خالد محمود ہمارے ساتھ موجود ہے ننکانہ صاحب سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے خالد یہاں کیا صورتحال رہی دنبر ننکانہ صاحب این ایک چو اٹھارہ میں جی این ایک چو اٹھارہ ننکانہ صاحب میں جو پولنگ کا جو عمل ہے وہ اقترام قدیر ہو چکا ہے اور جو افراد پولنگ سٹیشن کے اندر ہیں ان کو ووٹ کاسٹ کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے جہاں پر پولنگ مکمل ہو چکی ہے وہاں پر گھنٹی کا عمل شروع ہو چکا ہے اگر طرح ہلکہ بات کی جائے صبح سے جو ٹرن آوٹ ہے وہ کافی حوصلہ افضار نہیں تھا اسی زیادہ تعداد میں عوام جو ہے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے نہیں نکلی لیکن جو دیہاتی علاقے ہیں جہاں پر جو امید واران ہیں ان کے ابائی کے کسلے ہیں وہاں سے کافی ٹرن آوٹ جو بیٹر نکلا اور وہاں کا جو بوٹر ہے وہ شارج تھا لیکن جو شہری علاقے ہیں وہاں کا جو ٹرن آوٹ ہے وہ اتنا حوصلہ افضار نہیں ہے خالد محمود دنکانہ صاحب سے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے ن اے ایک چوٹھارا یہاں پر بھی اس وقت گنتی کا عمل جاری ہے اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو ابتدائی نتائج ہے وہ نیوز ون کو محصول ہو چکے ہیں لیکن زابطہ اخلاق کی پاسداری کرتے ہوئے نتائج چھے بجے کے بعد نیوز ون جاری کرے گا ملک بھر کے انتخابی حلقوں میں جو دن بھر گہمہ گہمی رہی نیوز ون آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہا کچھ پولنگ سٹیشنز پر گرمہ گرمی بھی دیکھنے میں آئی مختلف شہروں میں سیاسی جماعتوں کے کارکودان کے درمیان جھگڑے بھی ہوئے تل کلامی کے مختلف واقعات بھی پیش آئے زمنی الیکشن نے مجبوری طور پر ایک سو امیدواروں نے حصہ لیا پاکستان تحریک انصاف کی دانیب سے عمران خان اور پی ڈی ایم کی دانیب سے گیارہ جماعتوں کے اتحاد میں کارٹے کا مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے پنجاب، سندھ، خیبر پختونخواہ میں قومی اسمی کی آٹھ، سوائے اسمی کی تین نشستوں پر زمنی انتخابات کے لئے پولنگ کا وقت ختم ہو گیا کچھ حلقوں میں بوٹوں کی گنتی بھی شروع ہو گئی ہے اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پولنگ اسٹیشن کے اندر جو موجود افراد ہیں انہیں بوٹ ڈالنے کی اجازت دی گئی ہے ابتدائی نتائج نیوز ون تک پہنچ چکے ہیں لیکن نیوز ون چھے بجے کے بعد یہ ابتدائی نتائج جاری کرے گا پولنگ اسٹیشن پر جو گہمہ گہمی رہی جو پولنگ اسٹیشن پر واقعات پیش آئے وہ تمام تر صورتحال سے نیوز ون نے آپ کو دن بھر آگاہ کیا اور اب جب بوٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے اس بارے میں بھی آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کچھ پولنگ اسٹیشن کے مناظر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر بوٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے پولنگ ایجنٹس مختلف سیاسی جماعتوں کے وہ پولنگ اسٹیشن کے اندر موجود ہیں اور ان کی نگرانی میں اس وقت بوٹوں کی گنتی ہو رہی ہے اور پولنگ اسٹیشن کے باہر کارکنان کی بڑی تعداد موجود ہے مختلف سیاسی جماعتوں کے جو نتائج کا انتظار کر رہے ہیں اور نتائج کے انتظار کے بعد یقینی طور پر وہ کارکنان جشن مناتے نظر آئیں گے لیکن ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا کہ ان زمنی انتخابات کے نتائج میں کون بازی مارے گا پاکستان تحریک انصاف کی دانجب سے عمران خان اور پی ڈی ایم کی دانجب سے گیارہ جماعتوں کے اتحاد میں کانٹے کا مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے پنجاب سن خیبر پختونخواہ میں قوم اسمبلی کی آٹھ سوائی اسمبلی کی تین نشستوں پر زمنی انتخابی عمل جاری ہے اور اس زمنی انتخابی عمل کے جو ہے وہ اب اس وقت جو ووٹوں کا عمل ہے وہ مکمل ہوا اب اس وقت گنتی کا عمل جاری ہے اور مختلف پولنگ سٹیشنز کے اندر کے منحاظر نیوز ون آپ کو دکھا رہا ہے جہاں پر اس وقت ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے بیلٹ ووکس کی سیلیں کھولی گئی اور ووٹوں کے گنتی اس وقت کی جاری ہے اب سے کچھ دیر کے بعد نتائج کا اعلان بھی ہونا شروع ہو جائے گا آج سٹارڈ آؤٹ ہائی کم رہا مجبوری طور پر ایک سو امیدواروں نے حصہ لیا ہے پی ٹی آئی کی دانب سے امران خان اور پی ڈی ایم کی دانب سے گیارہ جماعتوں کے اتحاد میں کانٹے کا مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے اہم ترین زمنی انتخاب اس کو کہا جارہا ہے کیونکہ یہ زمنی انتخاب پاکستان کی آنے والی سیاست کا نقشہ کھینچے گا پنجاب سندھ خیبر پختول خوابے قوم اسمبی کی آٹھ سوائی اسمبی کی تین نشستوں پر زمنی انتخابی عمل کا مکمل ہوا اور اب گنتی کا عمل جاری ہے اب سے کچھ دیر کے بعد نتائج کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا آپ کو بتا رہے ہیں قوم اسمبی کی آٹھ سوائی اسمبی کی تین نشستوں پر زمنی انتخاب کے حوالے سے کچھ ایروں میں پولنگ اسٹیشنز پر گرمہ گرمی بھی دیکھنے میں آئی ہے سیاسی جماعتوں کے کارکولان کے درمیان جھگڑے اور طلق کلامی کے واقعات پیش آئے ہیں اور اس وقت آپ کو بتایا فرکان ہمارے ساتھ موجود ہیں فرکان مقصود ان سے مزید تفصیلات لیں گے اس وارے میں فرکان بتاے گا پی پی دو سو نو میں کیا صورتحال رہی جی بلکل خانے والا حلقہ پی پی دو سو نو میں جہاں پر پاکستان طریقہ انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدواروں کے درمیان کانتے دار مقابلے کی پولنگ کا عمل صبح آٹھ بجے شروع ہوا اور بغیر کسی وقت سے کے اب پولنگ کا وقت ختم ہو چکا ہے اب وہی لوگ ووٹ کاس کر سکیں گے جو پولنگ سٹیشن کے اندر ہوں گے میں آپ کو یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ دو لاکھ اٹھامن ہزار سات سو تین ووٹرز نے حق کے رائے دری استعمال کیا ان ووٹر کے لیے 176 پولنگ سٹیشن اور 562 پولنگ بوت قائم کیے گئے تھے تین ہزار پولیس اہل کار ڈیوٹی پر تائنات سے اس الیکشن کو پور امن بنانے کے لیے اور پولیس اہل کاروں کے ساتھ رینجر کے جوان بھی تھے یہاں پر دہی علاقہ ہونے کے باوجود امید وران نے ووٹروں کو گھروں سے نکالا اور یہاں پر ووٹر کا تناسب 65 فیصد رہا جو بہت ہی اچھا رہا جی فرکان مقصود پی پی دو سو نو خانوال سے ہمیں بتا رہے ہیں فرکان بتائے گا یہاں دن بھر اس حلقے میں کوئی نا خوشگوار واقعہ تو پیش نہیں آیا فرکان پی پی دو سو نو سے تفصیلات بتا رہے تھے اب رکھ کریں گے چشتیاں فائف کا پی پی دو سو اکتالیس شاہد قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ہمیں مزید اپ ڈیٹ کریں گے شاہد یا بتائے گا دن پر کیسی گہمہ گہمی رہی اندازن ٹھناؤٹ کتنا رہا اس وقت کس جماعت کے کارکنان پر امید نظر آ رہے ہیں پولنگ اسٹیشنز کے باہر نظر آ رہے ہیں اور کس پولنگ کیمپ میں گہمہ گہمی رہی زیادہ پی پی دو سو اکتالیس کا میدان آج سجا تھا جس میں پورے دن پر پورے دھرنے کے ساتھ جاہمہ گہمی چلتی رہی اس حلقے میں ٹوٹل سات امیدوار مجھے مقابل تھے جن میں سے مین تغرا مقابلہ نون لیگ اور ٹی ٹی اے کے درمیان تھا جو باقی امیدوار تھے اس میں تحریک لبیک اور ایک جماعت اسلامی کی اور باقی جو تھے وہ آزاد امیدوار تھے اس حلقے میں جب صبح پولنگ کا وقت سٹارٹ ہوا تھا تو تر ناؤٹ کے ساتھ وہ بلکل نہ ہونے کے برافتہ جیسے جیسے وقت گزر رہ گیا کیونکہ آج اتوار تھا جیسے جیسے وقت گزر رہ گیا ایک دم سے لوگوں نے نکلنا شروع کیا ایک دم سے لوگ جو ہے وہ ووٹ کارٹ کرنے کے لیے آئے اور اس کی تر ناؤٹ کی پوزیشن جو تقریباً دس یا گیارہ بجے کے بعد شروع ہو کر جو شام پانچ بجے کے وقت تک رہی تھی وہ تقریباً پچاس سے ساٹھ پرسنٹ کی قریب تر ناؤٹ کے مطابق عوام جو تھی وہ باہر نکلی ہوئی تھی اپنا ووٹ کارٹ کر رہی تھی اس حلقے کی پوزیشن یا سابقہ پرسن میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو نون لیگ کا در کنسیدر کیا جاتا ہے یہاں پر سابقہ تمام ادوار بھائی نون لیگ نے بھاری مارجن کے ساتھ سیٹیں لئی ہیں کلین سیٹ کیا ہے دو ہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں یہ جو موجودہ پی ٹی ای کے ایم پی ہیں ملک مظفر ان کا مقابلہ نون لیگ کے جو جانلی ڈگری پر ناہل ہو چکے جو دری کاشف ان کے ساتھ تھا سیم اسی کنڈیشن میں یہ جو ہے جانلی ڈگری پر جیسے اس کی ناہلی ہوئی یہ زیمنی الیکشن کا شیڈول اناؤنس ہوا اور اسی موجودہ کینڈیڈیٹ کا مقابلہ ایک دبا پھر اسی نون لیگ کے ساتھ ہوا جس کے ساتھ اس کا دوزار اٹھارہ میں ہوا تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ نون لیگ اپنی دوزار اٹھارہ کی ہار کا بدلہ ان سے لے سکتی ہے یا نہیں دوسری جانلی نون لیگ اپنا گھر اس کو مانتی ہے پورے ذلے کو اب اس گھر میں وہ اپنی کھوئی سیٹ کیسے واپس کرے گی یہ اس کا فیصلہ فوری ہی دیر میں ہو جائے گا ریزلٹ آنے کا صدقہ بھی شروع ہو چکا ہے لیکن اس کی پوزیشن یہ ہے کہ الیکشن کے بچید کا جو ذابطہ اخلاق ہے اب اس ذابطہ اخلاق کے مطابق چھے بجے سے پہلے کوئی بھی ریزلٹ جو ہے اب نیوزن کی سکیش پر اناؤس نہیں کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہاں پر کسی قسم کا اگر امن و سکون کی بات کی جائے تو پورے ہلکے میں جتنی پولنگ کا عمل تھا آج پورے دن صبح آٹھ بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک صرف ایک سے دو معاملات ہوئے جن کو جہاں چیشن رامیہ نے ڈسٹرک پولیس نے یا ایڈر الیکشن کے جو یہاں پر لوگ ڈپلائے تھے انہوں نے اچھے طریقے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو مینج کرتے ہوئے پولنگ کے عمل کو جاری رکھا اگر ایک دو جگہ پر رکھی بھی تھی پولنگ اس کو جو ہے اس قرر مینج کیا گیا کہ اس کو رکنا نہ ہی کہا جائے تو بہتر رہا گیا